بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال افغانستان سے متعلق نئی خبریں نئی اپڈیٹس اور نئی معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے ناظر اکام اسے پہلے ویڈیو کے اندر بھی آپ کے سامنے ہم نے تازہ ترین آج کی صورتحال رکھی تھی کہ افغانستان کی سڑکوں پر طالبان کے خلاف عورتوں کو استعمال کے جا رہا ہے عورتوں کو طالبان کو بدرام کرنے کے لیے احتجاج کے لیے استعمال کے جا رہا ہے ناظر اکام اسی حوالے سے ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ آج افغانستان کے کابل کے اندرے کیپٹل کے اندرے پاکستان کے سفارت خانے کے باہر بھی احتجاج ہوئے ہیں اور وہاں پر مرد و خواتین نے بڑی تعداد میں پاکستان کے خلاف نارے بازی کی ہے پاکستان کی فوج کو برا بلا کہا ہے پاکستان کی آئی ایس آئی کو برا بلا کہا ہے اور پاکستان کے بارے میں ان کے ہاتھوں کے اندر پلے کارٹ تھے اس پر یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ پاکستان پنشیر کے اندر مداخلت کر رہا ہے پاکستان پنشیر میں طالبان کے ساتھ مل کر اپریشن کر رہا ہے اور پاکستان افغانستان کے مسئلے میں مداخلت نہ کرے یہ وہاں پر کچھ شرپسندوں کی جانب سے اور احتجاج کرنے والوں کی جانب سے یہ نعرے لگائے گئے ہیں طالبان نے ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائے فائرنگ بھی کی ہے نافذی کام دراصل احمد شاہ مسود جو احمد شاہ مسود جنئر جو ہیں احمد زیا مسود ان کا نام ہے جو احمد شاہ مسود کے بیٹے ہیں اور اسی طرح سے امراللہ صالح اور بھارت کا میڈیا اور یورپ اور سہیونی میڈیا پورا کا پورا اس وقت پاکستان کے خلاف محاذ آرائی کھڑے کیے ہوئے ہیں محاذ جمعے ہوئے ہیں اور آگ بھڑکا رہا ہے پاکستان کے خلافے نافذی کام یہ جو شکست ہوئی ہے امریکہ کو اور یورپ کو اس سے شکست کا ذمہ دار یورپ کا میڈیا اور سہیونی میڈیا اور بھارت کا میڈیا پاکستان کو قرار دے رہا ہے اب میدان کے اندر تو یہ پاکستان کے ہاتھوں یا طالبان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں انہیں رسوائی مل گئی ہے شکست ہو گئی ہے اس لیے اب یہ میدان کے اندر تو شکست کھا چکے ہیں اب یہ میڈیا کے ذریعے سے جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے اور اس طرح کے جو قرائے پر حاصل کیے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کل واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کا ایک فوجی بھی یا پاکستان کا کسی طرح سے بھی پنشیر کے اندر آپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ پاکستان افغانستان کے کہیں اور پر موجود ہیں پاکستان افغانستان کے اندر استحکام کے لیے امن کے لیے پیس کے لیے کام کر رہا ہے شاید شہر پسندوں کو پاکستان کا یہ کردار حزم نہیں ہے ناظرین کام احمد شاہ مسود کا بیٹا احمد زیان مسود ہے خود تو فرانس بھاگ گیا ہے اور امرالہ سالے پچھلے دس دنوں سے افغانستان کے پنشیر کے اندر نہیں ہے اور وہ تاجکستان میں فرار ہے اور احمد زیا مسود بھی پچھلے دس دنوں سے افغانستان کے صبح پنشیر سے غائب ہے اب یہ لوگیں وہاں کی عوام کو بغاوت پر اکسانے کے لیے پاکستان کا نام لے رہے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن تو ہے نہیں اب یہ طالبان کو پاکستانی طالبان کہتے ہیں اور انہیں پنجابی طالبان کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے جی ایچ کیو کے اندر ان طالبان کو تیار کیا ہے حالانکہ نافذی کام افغانستان کی جو طالبان ہیں یہ پورے افغانستان پر فتح حاصل کر چکے ہیں ہر شہر کے اندر ہر گاؤں کے اندر طالبان کے حق میں عوام کا اعتماد ہے اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اگر عوام کا اعتماد نہ ہوتا تو طالبان کبھی بھی افغانستان کے اندر کامیاب نہ ہو سکتے تو افغان طالبان کو بدنام کرنے کے لیے یہ حدکنڈے عزمائے جا رہے ہیں اور یہ سادشیں ہو رہے ہیں اور پاکستان کو بھی درمیان میں رگڑا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف بھی بکواسات ہو رہی ہیں اور اس پورے منصوبے کے پیچھے دراصل بھارت ہے اور دراصل یورپ اور فرانس ہے اور سہیونی میڈیا ہے ناظرک کام دنیا کے مختلف مالک کے اندر ہے جیسا کہ امریکہ کے اندر لندن کے اندر اور فرانس کے اندر بھی پاکستان کی آئی ایس ای کو پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے بھارت ہے اور ان کے اتحادی پروپیگنڈا کروا رہے ہیں احتجاج کروا رہے ہیں ناظرک کام دنیا کے ان لیبرل سیکولر اور خود کو انسانی حقوق کے چیمپین کہنے والے لوگوں کو کبھی مخبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارت کے مظالم ہوتے ہیں اس پر احتجاج آپ کو نظر نہیں آئے گا کبھی آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا بلکہ ابھی یہ حالیہ واقعہ ہے سید علی گلانی جو کشمیر کے حریت لیڈر تھے نوے سال سے زائد ان کی عمر تھی ان کو دنیا کے اندر ہر جگہ پر یہ آخری مراسم ہوتے ہیں میت کی لیکن جو سید علی گلانی فوت ہوئے ہیں ان کی تدفین کے لیے جو قبر ہے وہ بھی جو ورسات ہے یا جو شہید جو سید علی گلانی فوت ہوئے ہیں ان کی وسیعت کے مطابق ہے ان کو شہدہ قبرستان میں دفن کرنے کے اجازت نہیں دی گئی ان کی میت چھینی گئی ان کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا لیکن اس انسانی حقوق کی خلاف وردی پر دنیا میں کہیں اتجاج نہیں ہوا اور کشمیر کے اندر خواتین پر کتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطین کی خواتین پر کتنا ٹارچر اور ظلم ہو رہا ہے اس پر کہیں اتجاج نہیں ہوتا صرف خواتین کو استعمال کہاں کے جا رہا ہے طالبان کے خلاف کے جا رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طالبان کے خلاف یہ سادش کتنی پروان چڑھ رہی ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل کممشد باچوہ نے کل یوم شہداء کی تقریب سے خداب کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ پاکستان افغانستان کے اندر جو حالات تبدیل ہو رہی ہیں جو وہاں پر نئی حکومت آ رہی ہے جو وہاں پر غیر ملکی فوجوں کا انخلاق ہوا ہے اس سارے حالات کو اچھی طرح سے بغور دیکھ رہا ہے اور اس سے پاکستان متاثر ہو سکتا ہے پاکستان افغان بھائیوں کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیتا رہا ہے اور آئندہ بھی دیتا رہے گا جنرل باچوہ نے یہ بات کہی ہے اور یہ بات بھی کہی ہے کہ ہائیپرڈ وار فیف جنریشن وارفیر اور پاپیگینڈا وار اور اسی طرح سے مس انفارمیشن جو پھیلانے کا اس وقت پاکستان کے خلاف عروج ہے یہ پاکستان کی دشمن ہیں ان کے خلاف ہمیں نمٹنا ہوگا یہ چیلنجز ہیں ان کے لیے ہماری تیاری ہیں جنرل باچوہ نے یہ بات واضح کی ہے اپنے اسے خطاب کے اندر ہے کہ اگر عوام کا ساتھ ہے فوج کے ساتھ نہ ہو تو دنیا کی کوئی فوج بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ان کا جملہ تھا ان کی تقریر کا کہ وہ فوج ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے اگر عوام ان کے ساتھ نہ کھڑی ہو پھر انہوں نے اس کی مثال بھی دی جیسا کہ افغانستان کے اندر پڑوسی ملک کے اندر ایسا ہی ہوا ہے یعنی وہاں کی افغان فوج جو قابل حکومت کے ماتحاد تھی وہ اس وجہ سے ناکام ہوئی ہے اگرچہ امریکہ کہتا ہے کہ دو لاکھ سے تین لاکھ کے قریب فوجوں کو ٹرین کیا تھا تربیت دی تھی ویل ایکویپمنٹ تھا ان کے پاس ہے سب کچھ اچھا تھا لیکن اس کے باوجود ناکام کیوں ہوئے کیونکہ عوام کا اعتماد نہیں تھا عوام کا اعتماد طالبان کے ساتھ تھا تو طالبان کامیاب ہوگے تو پاکستان کی فوج کے ساتھ عوام کا اعتماد ہے اس لئے پاکستان کے فوج کامیاب ہے تو بھارہ ناسوی کام افغانستان کے اندر پاکستان عملا کوئی اس طرح سے مداخلت نہیں کر رہا ہے کہ جس سے افغان عوام کو نقصان ہو بلکہ دشمن جیسا کہ بھارت اور اسرائیل اور افغانستان کی عوام کے جو دشمن تھے وہاں کی شناخت مٹانے والے دشمن تھے وہ وہاں پر مداخلت کرتے رہے ہیں بھارت نے دہشتگردی کے ارڈے قائم کیے تھے اور بھارت نے یہاں کے لوگوں کو اکسایا تھا اور ان لوگوں کو آگ کا ایندن بنایا تھا جنگ کا ایندن بنایا تھا جس سے افغان طالبان نے انہیں آزادی دلوائی ہے بارہ ناسوی کام افغانستان کی کچھ دیگر خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناسوی کام ایک خبر تو طالبان کی جانب سے سامنے آ رہی ہے کہ پنشیر کا فتنہ طالبان نے کچل کر رکھ دیا ہے سرچ اپریشن جاری ہے لوگوں سے ہتیار وصول کے جا رہے ہیں اور سرنڈر کرنے والوں کا سلسلہ جاری ہے طالبان نے واضح کیے ہے کہ پنشیر کیا جا طالبان کے خلاف باقی کوئی لڑائی نہیں کر رہے ہیں نہ طالبان پر بمباری ہوئی ہے اور نہ ہی طالبان کے خلاف باقی اب کوئی حملہ کر سکتے ہیں باقیوں کے سرغنے بھی وہاں سے فرار ہو چکے ہیں رہا فتنہ مخربی میڈیا جو پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے کہ بغاوت اب بھی موجود ہے اس بغاوت کو چھوٹ سمجھا جائے فیک سمجھا جائے چھوٹی خبریں ہیں اس کے علاوہ ناظرین کام ایک اور طالبان نے ویڈیو ریلیس کی ہے جو باقیوں کے ہتیار ڈالنے کی ہے اور طالبان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ باقیوں سے طالبان کو بھاری اسلحہ ملے ہے کیونکہ پنشیر کے اندر کہا جاتا ہے کہ اسلحہ کے ذخائق سب سے زیادہ یہی پر تھے جو طالبان کو مل چکے ہیں طالبان نے احمد شاہ مسود کو جو یورپ کی جانب سے مہنگی گاڑیاں دی گئی تھیں جو بلوٹ پروف گاڑیاں تھیں اور دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں تھیں ان پر بھی قبضہ کر لیا ہے احمد شاہ مسود جونئر کے گھر پر بھی اور ان کے گاڑیوں پر بھی قبضہ ہو چکے ہیں اور عمراللہ صالح کے گھر پر بھی ان کے گاڑیوں پر بھی قبضہ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ناصر کام کچھ دیگر خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد افغانستان کے اندر کرنسی کی جو ویلیو ہے اس میں کچھ اضافہ ہوئے ہیں افغان طالبان کے حکومت میں آنے کے بعد ڈالر اپردائی طور پر ایک سو پانچ افغانی روپے کا تھا ایک ڈالر مقابلے میں ایک سو پانچ کے تھا لیکن اب وہ پچاسی کے ہو گیا ہے یعنی پچاسی افغانی جو روپے ہیں یا وہاں کا پیسہ ہے اس کے مقابلے میں ایک ڈالر ملے گا مطلب یہ ہے کہ ڈالر ڈی ویلیو ہو گیا ہے افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہماری حکومت آ رہی ہے اور اس حکومت کے اندر لوگوں کی معیشت ہماری اولین ترجیح ہے آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر ہے جو افغانستان کے ایسٹ تھے جو ریزرف تھے ان کو امریکہ نے اور نیٹو اور یورپ نے ان کو منجمت کیے ہیں لیکن افغان طالبان ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور افغان طالبان سے لوگ مطمئن ہیں دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کار اور تاجر اس بات پر مطمئن ہیں کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد نہ تو کوئی دھماکیں ہوں گے نہ ہی بدمنی ہوگی نہ ہی لوٹ مار ہوگی چوری ڈکیٹی ہوگی اور نہ ہی ان کے وسائل کو لوٹا جائے گا ان کے ساتھ جو وعدے کہ جائیں گے ان کو وہ وعدے پورے کہ جائیں گے اس لیے دنیا مطمئن ہے اور افغانستان کی کرنسی اوپر جا رہی ہے اور امن و استحقام کے حوالے سے دنیا طالبان پر اعتماد کر رہی ہے کمپنیاں اعتماد کر رہی ہیں اور طالبان سے معاہدے ہو رہے ہیں اور تجارت مسلسل ہو رہی ہے اور تاجر اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اس کا مطبع یہ ہے کہ افغانستان اب ترقی کرے گا اور افغان عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور اس سے خطے کو بھی فائدہ ہوگا بارہ ناظر اکام افغانستان کے حوالے سے کچھ مزید خبریں بھی ہیں وہ آپ کے سامنے اقلی ویڈیو کے اندر رکھیں گے لیکن یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ وٹس اپ پر ٹیوٹر پر انسٹرگرام پر فیس بک پر ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں لوگ پروپیگنڈے سے بچ سکیں چھوٹ سے بچ سکیں اور طالبان اور افغانستان اور پاکستان کے خلاف جو چھوٹا پروپیگنڈہ ہے یہ دنیا کے سامنے نہ جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ